اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں اثر امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم اردو پلانر نمبر 27 اور 28 کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں اپنا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں یہاں پہ ڈیٹ مینشن کریں گے سب سے پہلے ہم ہے کی کہانی پڑھیں گے آج کا سبق ہے ہمارا ہے اس سے پہلے ہم نے جیم اور چے کیا تھا جیم اور چے کے بعد کیا آتا ہے جیم کے اندر ایک نکتہ ہوتا ہے چے کے اندر تین نکتے ہوتا ہے اور ہے خالی ہوتا ہے یہ بھی جیم کی طرح ہی لکھا جاتا ہے لیکن یہ خالی ہوتا ہے چلیں سب سے پہلے ہم ہے کی کہانی پڑھتے ہیں ہے کی کہانی حاجرہ کے امی ابو حج کرنے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ گئے اللہ تعالیٰ کا گھر کونسا یہ اسے کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حج کرنے والوں کو حاجی کہتے ہیں یہ جو حج کر رہے ہیں انہیں حاجی کہتے ہیں جب حاجرہ کے امی ابو حج سے واپس آئے تو سب نے خوش ہو کر انہیں حلوہ کھلایا حاجرہ کے امی ابو جب حج سے آئے تو انہیں سب نے حلوہ کھلایا پیارے بچوں آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج کے لئے اپنے گھر بلائے آمین حرف کی پہچان کریں اور لکھیں حرف کی پہچان کریں اور لکھیں سٹوڈنٹس یہ کیا ہے ہے یہ کیا ہے ہے جیم چے ہے جیم کے اندر ایک نکتہ ہے چے کے تین نکتے ہے خالی ہے کی آواز کیا ہوتی ہے ہے ہاں ہے ہاں سٹوڈنٹس آج آپ نے یہ صفہ لکھنا ہے اس نکتے سے شروع کرنا ہے اس کو چھوٹا سا سا سیون بنانا ہے نیچے سے اس کو گول کر دینا ہے جس طرح ہم نے جیم رائٹ کیا تھا ویسے ہم نے ہے رائٹ کرنا ہے لیکن اس کا کوئی نکتہ نہیں ہوگا نکتے ملائیں چھوٹا سا سیون اور نیچے سے اس کو گول کر دیا نکتے ملائیں چھوٹا سا سیون نیچے سے اس کو گول کر دیا ایسے اوکے سٹوڈنٹس آپ نے اس پورے صفحے کو لکھنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے اب ہم پلانر نمبر 28 شروع کریں گے اس پہ بھی آج کی ڈیٹ مینشن کریں گے چلے شروع کرتے ہیں اپنا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف کی پہچان کریں اور لکھیں سٹوڈنٹس پیچھے ہم نے ہے پڑھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے ہے کی آواز کیا ہوتی ہے ہے ہا ہے ہا ہے کی آواز کیا ہوتی ہے ہے ہا ہے ہا ہلوہ ہے ہا ہجام ہے ہا ہلوہ ہے ہا ہجام ہے ہا ہلوہ ہے ہا ہجام چلے سٹوڈنٹس اب ہم اس پورے صفحے پر ہے لکھیں گے نکتے ملائیں چھوٹا سا سیون بنائیں جیم کی طرح اور نیچے سے گول کر دیں چھوٹا سا سیون نیچے سے اس کو گول کر دیا چھوٹا سا سیون نیچے لاکر لائن سے نیچے تھوڑا سا لاکر اس کو ایسے نکتوں کے اوپر پر گول کر دینا اسی طرح ہم اس کو پورے صفحے پر لکھیں گے ہے ہا ہے کا کوئی نکتہ نہیں ہوتا جیم کا ایک نکتہ ہوتا ہے چھے کے تین اور ہے خالی اسی طرح ہم اس کو پورے صفحے پر لکھیں گے ہے ہاں ہے کی آواز کیا ہوتی ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں سٹورنٹس آپ نے لکھنا ہے اور سال ساتھ اس کو پڑھنا بھی ہے ہے ہاں ہے ہاں ہاں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اس صفحے پر اور اسے اچھے سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ ہاں 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 موسیقی